بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ایوب خان کے دور میں کراچی سے ڈھاکا پرواز جا رہی ہے اس دور میں پروازوں نے مسافروں کو شراب دیشنی جاتے ہیں پاکہ نہیں تو معامل کے مطابق شراب دیشنی جاتے ہیں جیسا کہ جہازوں کا معامل تھا تو مسافروں کے ایک پڑھا لکھا دیندار شخص کی تھا اس کے سامنے جب شراب آئی تو اس نے کہا کہ انہیں نہیں کیوں گا مجھے پانو کیوں گا تو بیزائی کی اس بات نے کہا کہ نہیں یہ ہم ہمارا معقول ہے ہم شراب بیش کرتے ہیں آپ کی اس نے سبزانی سے بڑا سا جواب آیا اس نے کہا بھی کریں یہ شراب میں تو نہیں پیتا مگر میری طرف سے پائلٹ نہ دے اس کو پائلٹ نہ دے دیں میں نے نہیں پیتا اب ہزائی کی اس بات نے کیا کہا کہ جو پائلٹ شراب نہیں پی سکتا پوچھا وہ کہا کہ وہ کی جوٹی پہ ہے جوٹی پہ ہے جہاز چلا رہا ہے جہاز بنا رہا ہے تو اس کے لئے شراب پینا منع ہے وہ نہیں کی سکتا اس جواب پہ پھر اس نے اس اللہ کے انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا اس نے کہا کہ پائلٹ کیوںٹی پہ ہے نا تو شراب نہیں تو مسلمان ہر وقت کیوںٹی پہ ہوتا ہے مسلمان بلے مسلمان ہر وقت کیوںٹی پہ ہوتا ہے اس کا کوئی لمحہ بھی غفلت نہیں مسلمان کے لئے اجازت نہیں ہے اس نے اس لئے شراب کی جن رشید کی حالت میں اپنے بقت پہ ہوتا ہے اور اپنے ڈیوٹی سے غاب ہوتا ہے تو مسلمان پہ رہے ہیں اگر اگر وقت پہ بلیئے ڈیوٹی پہ ہوتا ہیں یہ اسلام کا ایک خاص مزاج ہے اسلام کا خلصفہ ہے انزیں حیاء duties ہیں یہ کسی کی لمحے انسان کو غافل نہیں نہیں چھوڑ تا حضور نے کوئی آمد پہ پہ پہلٹا ہوں تو میری آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتا دل اس وقت بھی جاتا ہے اب یہ جو آنکھ کا سونا ہے اور دل کا جاگنا ہے اس میں بھی تو اشارہ آئے مومن کی زدگی کے میں یاد آگا کہ مومن سوتے ہوئے بھی دیشت جسم کو آرام دے رہا ہوتا ہے مگر کافر نہیں ہوتا وہ گوڑے پھیج کے نہیں سوتا اور بے فکر ہوتی نہیں سوتا وہ سوتے ہوئے بھی فکر مند ہوتا ہے اپنے پرائش کے نوالے سے اور اپنے کردار کے نوالے سے یہ جو آپ گوڑے میں جو سفر کرتے ہیں کئی جیگا پیمیلزی میں لکھا ہوتا ہے دل کی جاؤ ایس کن کہ جب تک اپنے پرس کو پورا نہ کردیں دل ریلیس نہ ہو اپنے پرس کو پورا نہ کردیں دے رہا ہے کہ تُو موت کے آنے پر اور زندگی کے آخری لمحے تک سفر میں ڈرائی کر رہا ہے گاڑی چلا رہا ہے مزید دے عمل ہے ایک لمحہ بھی پہلے زندگی نے غفلت کا نہ آئے آرام کے لئے ہم نے قبر بنائی آرام کے لئے قبر بنائی جب تُو مشغول رہے گی اپنے پرائش کو پورا کر کے قبر میں جائے گا تو وہاں پرشتے ہمارے پر آم دے گی کہ نام کا نوم پر عروض اب ہم قیامت تک دلہن کی طرح چین سے سوڑا سوڑی کا جو پران ہے وہ جو قبر اپنے پر زندگی یہاں تو سونا ہوتا ہے یہ مزے کے لئے نہیں ہوتا بلکہ جسم کی ثقابت کو دور کرنے کے لئے تو ہوتا ہے باکہ جسم اس قابل ہو جائے کہ دوبارہ اکرام کرنے کے دیار ہو جائے اگر کسی کنے نام فاروقی آف اللہ تعالیٰ آپ کا مشہور قور اور ہر ساچان یہ قور خیر نہیں وہ ان کے عمل پر اور ہم اگام آپ رمائے کرتے تھے جب آپ گشت کرتے تھے نا بزار میں اندر ہوں تو کسی کو فارد بیٹھا ہوا دیکھتے تو آپ رمائے کرتے فارد نہ بیٹھا فارد نہ بیٹھا وہ رو فارد نہ بیٹھا ہم بھی آنے فارد بیٹھا تو کیا فرمائے کہ فارد نہ بیٹھا یا دین کا کام کرو یا دنیا کا کام کرو مگر کچھ نہ کچھ کرتے رہو پراہ تاکہ زندگی کے اندر نہ دیں جنہیں جس آئے نہ ہو اور بیسے فارد آدم جو ہے وہ شیطان کا شکار کن جاتا ہے عظم حضرت عمام شافی کا کون ہے آپ فرماتے ہیں اپنے اوقات کو قدر نہ یعنی اپنے اوقات کو ضائع اور آپ فرماتے ہیں کہ دو شخص فارد بیٹھے گا وہ شیطان کے حافظ رجائے اور جو مصروف رہے گا اپنی ذمہ داری ہوئے مشہول رہے گا شیطان کے حملے سے بچ جائے اسے یہ ذرا فارد کیا فرمایا کر دی کہ ہر وقت کچھ نہ کھ کرتے رہا اب بتائیے کہ یہ صرف خان جو ہمارے اندر ہے یا خیر ہم کھڑ لیے اپنے غلقی کا ادراف کرتا جائیں اسلاح کے لئے ضروری ہے کہ پہلے ملغی کا ادراف کیا احساس ہو دیگر کرتی آپ کا اکمان میں جتنی خودیاں ہیں جو ہمارے اسلاح میں تھے اور ہم ان کے نکمدے وارث ہیں جس ہم ان کے نکمدے وارث ہیں نا کارا وارث ہیں نا خر وارث ہیں ہماری دمانوں کے ذکر ہے مگر ہمارے شب و روز میں عمر نہیں ہے معمولات نہیں ہے اب قرآن نے کیا کہا دیکھ بڑی مشہور صورت ہے اس کی پہلی آیت ہم پڑھیں 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 اور جہاں وہ آیت تک ہوئیں وہ پڑھیں 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 اللہ نشرا اللہ کا صدر رکھتا و و و دانا جانتے ہیں نا اس صورت کی اس پہلی آیت قصر کے جو آشق پڑھ جاتا حضور کے سینے کا کہ محبوب کیا ہم نے تمہارے سینے کو بھول نہیں دیا اور اس بھول کو ہم نے اتار دیا جس نے ہاں کو خلقان دیا ہوا تھا پریشان دیا ہوا تھا وہ سارا بھول ہم نے اتار دیا اِنَّ بَعَلْ مُسْرَ مُسْرًا اِنَّ مَعَلْ مُسْرًا مُسْرًا کہ محبوب تنگی کے ساتھ آسانی ہے تنگی کے ساتھ آسانی ہے موڑا نے ایک دپن نہیں کہا روض آسانی ہے اور بولو روض آسانی ہے اچھی بات ہم بھی اپنے 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 کتنے بات روض آسانی ہے اور کہنے انہوں کی یہ بھی کہا کہ تنگی کے آسانی ہے تنگی کے ساتھ آسانی ہے اس کا معلہ یہ ہے کہ قبل تک مشقت ختم نہیں نہیں ہوگی یہ نہ سمجھنا کہ بس میں نے مشقت کرنی ہے اب اس کے پاس راحت بھی راحت نہیں مشقت آخری سانس تک ہے اس مشقت کے سانس سانس راحت بھی ہے عزت بھی ہے کامیابی کی ہے کہ مشقت کرو گے کامیابی ملے گی تو مشرکت مجھے تقلیف ہے وہ دور جاؤ گے اور اس طورت کو اللہ نے حتم اس حائل پر کیا فرمائی مادر جب وہ فارے ہو جائے جب وہ فارے ہو جائے جب وہ فارے ہو جائے رہا ہمچہ بولے جب وہ فارے ہو جائے فان سب پھر کام کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے یہ دی کہ جب تو فارے ہو جائے تو بستر پہ جائے آرام کر لے کچھ وقت جو ہے وہ فرحب میں گزار لے فرحب کو گزار لے نہیں محبوب پر زندگی کا تو ایک ایک لمحہ صدیوں پر بھاری صدیوں پر بھاری تو فیضہ فرحہ فنسہ جب تو فارے ہو جائے تو پھر کھڑا ہو جائے مسروف عمر ہو جائے بسی لمحے کو ضائع نہیں کرتا ہے کہ تیری خیرہ کی تو کہ ہم ایک فکانے والی انسانیت میں کہا نہیں ہے اگر یہ صرف حضور کے لئے کہ پیغام نہیں ہے حضور کی امت کو ان کے لئے بھی ہے منابوں کے لئے بھی ہے کہ کوئی لمحہ بھی فرابت میں اب آدمی اگر تھک جانے کے بعد سو رہا ہے تو مقابلہ نہیں ہے پہلے وہ تھک رہا تھا اب وہ تھکابت کو دور کر رہا ہے اس وقت بھی مسروف تھا اب بھی مسروف ہے ہاں اگر کوئی جان رہا ہے فکابت کو نہیں ہے اور اپنے وقت بزائم کر رہا ہے خوش دکتوں میں رہا ہے حضور کاموں میں رہا ہے تو وہ اپنے وقت چاہے کر رہا تھا کیا کر رہا تھا چاہے کر رہا تھا چاہے کر رہا تھا امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ آپ کا ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ مسلسل کتابیں لکھ رہے ہوتے فکابہ کی جواب دے رہے ہوتے تصریف و تعلیم کی کام نہیں وہ دوپیر کے کھانے کا وقت ہو گیا آپ نہیں کرے گئے تو آپ کی دعا ہے کیا تھا وہ اس وقت میں سالن برطر میں ڈاکے رہنی اور روڈی پکانی چلی گی سالن میں رکھا تھا تو بات میں جو ہے روڈی دے دوں گی کھانے کا وقت ہو گیا آپ کھانے کی درمت تو مجھے ہو گئے تو صرف کیا گیا اور روڈی ابھی آپ نے تک تک وہ برطن دن سے لگایا سارا شعبہ وغیرہ پی لیا برطن سائل پہ رکھے پھر رکھنا شروع کر دیا اتنے میں وہ گرم کر روڈی آگئی تو انہوں نے فرمایا آدم نے نہ کیا روڈی آگئی ہوا پاپ کھانا کھانے فرمایا کہ کھانے کا وقت ہو گیا کھانے کا وقت تو کام کرنے والے اس طرح کام آگئی کہ جو کھانے کا وقت تھا اس میں جو ملے ملا وہ میں نے کھا دیا ہے سہمونی شام کو کھان گیا میرا کام کا وقت شروع ہو گیا ہے ان لوگوں نے وقت کی قدر کی تو آج سوانہ کی قدر کرنا ہے اور آپ حرام ہوگے اسلامی فقہ میں ایک بہت بڑی جناب ہے علم مبصود پندرہ جلدوں پہ مجتمل ہو کتاب ہے علم فقہ کی المبصود امام سرخصی اس کے مسلم ہیں امام جو امام سرخصی ہیں بڑے فقی تھے تو بادشاہ وقت کے ساتھ کچھ معاملات قرار ہو گئے بادشاہ کی بات نہیں مانی دردیش آگی تے تو بادشاہ نے سزا کے طور پر اتنے وقت اتنے بڑے امام کوئے ہوئے خوش ہوئے تھا اس کوئے میں پھینھتے ہیں یعنی جیر میں نہیں دارہ بٹھتے کوئے میں لازی اوئین پانی پہنچ جاتا خوش کھانا وہاں پہنچ جاتا اکیرے اس کوئے میں بیٹھے ہوئے سزا کے طور پر مگر قرمان جانے اب طلبہ نہیں کیا کہ طلبہ کوئے کے اوپر آجا دیا کوئے کے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں کہہ میں میں جیر پہ میں تدلیق میں 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 جیسے پڑھاؤں گا کیا پڑھاؤں گا نہیں وہ اللہ کا بطا نیچے اُن کی آواز سے بھولتا اور خووے کی مندیر پڑھے ہوئے طلبہ بھولیے لکھتے اس اللہ کے وقتے میں کسی کتاب کا مقالہ کیے بغیر کسی سے پوچھے بغیر اس خووے میں بیٹھے بیٹھے اندرہا جلدوں پہ مجھتے بھولی کتاب آگا یہ ہمارے اسلام تھے تقریف کے عالم میں بھی اور کتنا خافظہ ہے کتنا سنہ بھولا ہوا ہے اللہ بھاگنے کتنی صلاحیتوں سے نمازہ آئے رنٹھونی سے کتاب میں جنہوں بندہ اللہ بھولی بھولتا ہے کہ میں کسی سے پوچھوں دیکھ رہو غلط کی نہ ہو جائیں اگر تم لوگوں پہ اللہ کا کتنا کرم تھا کہ وہ جل منیوں میں اس کومے میں بیٹھ کر ہوں نے ایک جل بھول گئے پندرہ جل بھولیے پھولی کتاب نے کتاب آج موجود ہے اور اسلام جدا اس کی نام کا بہت بڑھا تھا یہ اسلام کا بزار کیا ہے کہ مسلمان اپنے وقت بھولیے زائے نہ کریں اور اس وقت کو کیا کریں ایک اللہ کے ونی تھے انہوں لے سکتوں اوپر سے پانی تھے کسی نیٹ آتا کی کہہ روکی یہ گوھ یہ چاہ بھول یہ بھول یہ آپ کو نہیں کھاتے جی نے منا کیا اس نیٹ آگر میں روکی کھاؤں گا گوھ کھاؤں گا سارن کھاؤں گا آدھا کھانٹا کھانے میں رہنے گا چبا 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 کھانے میرا بس یہ سکھو میں رکھے موں میں ڈالتا ہوں اوپر سے پانی تھی یا ایک میلٹ میں بھارت باکستان ہمارا وقت میں رہے وہ میں اللہ کے ذکر میں مجھائے تب جسی شخص نے احساس پیدا ہو جائے تو ایس حیدر تنگیز بات میں آتی ہیں تو ہم اپنے وقت کا احساس کریں مداری کا احساس کریں اور لوزان کے اس مہینے میں آقا جو جہاں کے بارے میں آپ کی اصواد بدا حراب بیان رکھتی ہے حضور ہمارے پاس پیدا ہوتے آخر سانہ کے ساتھ گب شپ رگ رہی ہوتی باتیں ہو رہی ہوتی جیسے آزان کی آواز تو حضور ایک کم چک ہو جاں بیا حضور کے لئے جی رکھتا کہ جیسے حضور کا ہمار ساتھ بات بھی بات سمجھ ہوتے ہیں انہی ازواز کے ساتھ بیٹے ہوتے ہیں باتیں بگو رہی ہیں ان کا بیاد تھا ان کو وقت دے رہے رہے جیسے ہی آزان ہوئی اس طرح گئے یہ نہ ہو پچھلا کام اس میں خلر نہ لے کسی کام کا بخص ہو گا ہے پچھلا کام اور نیا کام اور اس میں کسی قسم کی تابیر یا سسنی کا بناہ رہا یہ سندت مصطفی ہے تو حضور سے محبت کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نا پڑھتے رہے نہیں حضور محبت کا معلہ یہ ہے کہ حضور کی سنت کو اپنائیں حضور کی ادا کو اپنائیں اور اللہ پاتھ جو زندگی ادھا فرمائی ہے اس زندگی کا قلب ہے وہ اپنی دینست سے مشکت سے اللہ پاتھ دعا ہے اللہ پاتھ دعا ہے کہ رب پہ بدوس ہمیں اچھی آبت ادھا خواقیہ نصر رہتا ہو م کہ نہیں ایک خواب سے قرآن بہت ہو گئے کم خواب سے قرآن سو گئے خواب سے قرآن جب ہو ہے کسی درویش وہ خواب میں ملے جن کے ساتھ درویش نے پوچھا آو کبر میں کیا ہو رہا ہے اس نے کہا کہ ہماری زندگی قرآن پڑھاتا رہا آج اللہ نے قبر پڑھنے کی درویش رہا جائے کس کی آپ رشاہ کر گئے انہوں نے کہا کہ میں اب تک پانچ ہزار قرآن پڑھ پڑھا کس درویش نے کہا کہ دو یک دن میں پانچ ہزار وہ کیسے پڑھ نہیں اس نے کہ آپ کا بہت بہت ہے تمہارا بہت بہت ہے مگر اس نے بات نہیں نہ کہا اس نے کہا یہ پانچ ہزار قرآن میں میں کہا پڑھے کبر پہ پڑھے یہ آپ دے رہے اور دن جات کے زندگی میں اپنی زمان سے کہا ہوا ایک بار صفحان کرتا ایک بار صفحان وہ دے دو اب یہ تمنا کر رہا ہے پانچ ہزار قرآن دے رہا ہے اور سندر سنیں یہاں پہ زمان سے کہا ہوا ایک بات صفحان اللہ اب بہت سندر میں آئی کہ یہاں کے لمحاب کی جیمت کیا ہے یہاں کے لمحاب تک رہی ہے یا سوا قبر کے عمر میں نہیں ہے سوا دنیا کیا بڑھتے ہیں جیسے ہی زندگی خدم ہوئے آمار کا خاتم اللہ سب کو دیکھ ہم دیکھ دا